السلام علیکم ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ خود کو بھی عذاب میں ڈال لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں اور چاہنے والوں کو بھی اپنے گناہوں کو چھپا لینا بھی نیکی ہے جس طرح اپنی نیکیوں کی نمائش لگانا گناہ ہے کچھ چیزوں کو ہاتھ لگا دو تو وہ ہماری ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہی ہم ان کے ہو جاتے ہیں سب سے بڑا علم یہ ہے کہ علم رکھنے والا جانتا ہو کے ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے انسان انسانوں کو کم نہ سمجھیں انسان بہت گہری چیز ہے بہت بڑا موجزہ ہے کاش کہ انسان کو یہ فکر ہوتی کہ ایسا کیا کمال ہے اس میں کہ اللہ نے فرشتوں کو اس کے سجدے میں جھکا دیا جس بچے کی معاشرے کے شیطانی انسانوں سے حفاظت نہیں کی جاتی ان بچوں کی معصومیت بہت جلدی اٹھ جاتی ہے بے لگام سوچوں کو پالنے والا ذہن نیک زندگی اور نیک خیال سے خالی ہوتا ہے بندے کی نظر صرف اللہ پر ہو ایسی نظر کہ وہ لوگوں پر نظر رکھنا ہی بھول جائے انسان ملے گا مشکل نہیں ملے گی ممکن ہوگا تو ملے گا ناممکن ہوگا تو نہیں ملے گا یہ ایمان ہے اللہ کی مرضی ہوگی تو ملے گا اللہ کی مرضی نہیں تو نہیں ملے گا یہ ایمان ہے کاش اگر مگر کرنے والا بندہ اللہ کے فیصلوں سے ناراض کی اور ناخوشی کا اعلان کرتا ہے اللہ نے جن وقتوں میں عبادت کرنے سے روکا ہے ان وقتوں میں عبادت نہ کرنا بھی عبادت ہی ہے جب دل اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لئے تیار ہو جائے تب سے تمہاری پوری زندگی خدمت بندگی اور عبادت بن گئی اپنی غلطی مان لینے اور معافی مان لینے والوں کے دل بھی معاف کر دینے والوں کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں محبت سب سے زیادہ چہرے سے ظاہر ہوتی ہے دل میں چھپی ہوئی محبت کو چہرہ فاش کر دیتا ہے جب زبان چپ ہو جاتی ہے تو چہرہ بات کرنے لگتا ہے تمنائیں کم ہوں عمل اور کوشی زیادہ ہو تو ایسا شخص بہت سکون میں رہتا ہے منزل نہیں سفر پر توجہ رکھنے والا شخص فکروں سے آزاد ہوتا ہے منزلیں صرف دو ہی ہیں کامیابی اور ناکامی کامیابی کی منزل اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہے باقی سارے راستوں کی منزل ناکامی ہے انسان خواب خواہش اور ارادے بنانے کا ماہر ہے اور موت ان کو توڑنے کی جس نے بھی یہ سمجھا کہ وہ اکیلا سب سے زیادہ سمجھ دار ہے اس نے اپنی بے سمجی کا ثبوت دے دیا حالات کو بدلنے کی کوشش کرو ناکام ہو جاؤ تو خود کو حالات کے مطابق کر لو صحیح اندازہ لگانے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ زندگی کس انداز سے چلتی ہے کچھ ذہنوں کی عادت ہوتی ہے ہر غلط چیز اور ہر غلط پہلو کو سوچنا ہر وقت شکایت کرنا اللہ کے شکر کی عادت ڈال لینا ایسے ذہنوں کا علاج ہے محبت تو جھکنا سکھاتی ہے کبھی گھٹنوں تک کبھی پیشانی تک جب کوئی پسند آ جائے تو پھر دوسروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیسا ہے دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بھڑتی ہے خوش ہونے کا بہانہ کرنا دوسروں کو اپنانے سے زیادہ آسان ہے مسلمان یا تو ماف کرتا ہے یا بدلہ لیتا ہے دوسری کوئی صورت نہیں انسان تو خاموہ خا امیدے لگا لینے والی چیز ہے کردار کو کبھی موت نہیں آتی یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اپنے کلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو وہ جو چاہتا ہے ہو جائے گا انسان کی ساری زندگی ہو جانے ہی کے انتظار میں رہتی ہے اور دکھ سے نہ تو تاریخ اپنا دہارہ بدلتی ہے اور نہ نصیب بدلتے ہیں ہمیں لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے اپنی برائی وہ خود ہی ظاہر کر دیں گے اپنا اور دوسروں کا خیار رکھیں خوش رہیں خوشیہ بانٹیں اللہ حافظ